اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈیز ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزہدار لذیذ ریسپی لاہوری فرائی فش کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں امری کی چٹنی کے ساتھ یہ بہت ہی مزہدار لگتی ہے اور بہت ہی اس کی چٹنی بھی بہت لذیذ ہوتی ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں لاہوری فرائی فش کے انگریڈینٹس کے طرف لاہوری فش بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس رو مشلی ہے جو کہ یہ تین کلو میں نے لی تھی اور اس میں سے اس کا جو ہے وہ سر بغیرہ نکالنے کے بعد یہ اب ہمارے پاس دو کلو رہ گئی ہے یہ اس کے بڑے پیس ہیں یہ تقریباً ساری میں نے واش کر لی ہے لیکن اس کے جو دو پیس ہیں یہ ابھی میں نے واش نہیں کیا تاکہ میں آپ کو اس کا یہ دکھا دوں کہ اس کو واش کیسے کرنے ہے یہاں پہ ہمارے پاس خوشک آٹا ہے جو ہم روٹی پناہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ فش کے اوپر لگائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے اس کو رب کر لیں گے اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آٹا ملنے سے اس کے اندر جو سمیل فش کی ہوتی ہے وہ اس کی ساری سمیل نکل جاتی ہے اسی طرح سے یہ جو دوسرا پیس ہے اس پر بھی ہم یہ آٹا اس طرح سے لگائیں گے اس کے اوپر اور اس کو ہاتھوں سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو رب کر لیں گے لہوری فش یا مچھلی فرائے کرنے کے لیے جو ہمیں اس میں مچھلی کے اندر جو مسالے چاہیے اس میں دو ٹی سپون میں نے جو ہے وہ نمک لیا لیکن لیول کر کے لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بھر کے نہیں لینا اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ میں نے بھر کے کالی مرچ لی ہے اور اس میں جو ہے وہ دو ٹی سپون لیول کر کے کٹو ہوئی لال مرچ ہے ایک ٹی سپون اس میں پسا ہوا گرم مسالے استعمال کریں گے پانس سے چھ ٹی سپون اس کے اندر بیسن ہے تین ٹی سپون اس میں میں نے کون فلول لیا ہے اور ایک ادت اس میں لیمن جوس استعمال کریں گے یا آپ املی کا پلک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس ایک ٹی سپون لیسن کی پیسٹ ہے ایک ٹیپ سپونڈ لیول کر کے زیرا لیا ہے اور ایک ٹیپ سپونڈ جو ہے وہ اچوائن ہے ان دونوں کا بھی ہم تبی پائل جو ہے وہ بھون لیں گے اور اس کے بعد اس کو گرینڈ کر لیں گے اور اس میں ایک ادد جو ہے وہ انڈا استعمال کریں گے ایک یا دو جتنی ہمیں اس کی ضرورت ہوگی اتنا انڈا اس میں ہم استعمال کر لیں گے اب سب سے پلے زیرا اور اچوائن کو بھون لیتے ہیں تبی پر زیرا اور اچوائن ان دونوں کو فرائی کر لیں گے زیرا اور اچوائن کو تبی پر روست کرنے کے بعد اب اسے اس میں گرینڈر کے اندر میں گرینڈ کر لیتے ہوں زیرا اور اچوائن کو گرینڈ کر لیا ہے ایک بڑے بال کے اندر ہم یہ اس فش کو اس میں ڈال دیں گے تاکہ اس کی میری نیشن آسانی کے ساتھ ہو سکے فش میں انڈا اس میں ڈال دیں گے لیمن جوز اس میں ڈالیں گے نمک کٹی ہوئی میرچ کالی میرچ اور پیسا ہوا گرہ مسالہ یہ بھی اس میں ڈال دیں گے زیرا اور اچوائن جو ہم نے گرینڈ کی ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے لیسن آدریٹ کی پیسٹ کون فلور بیسن اس میں یہ سارا ڈال دیں گے ایک انڈا فش کے اندر کم ہے اب اس میں میں دوسرا انڈا جو ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گے تمام مسالہ فش پہ بہت اچھی طرح سے اس پر لگا دیا ہے اب اس کو میرینڈ کر کے میں اس کو آور نائٹ کے لئے رکھوں گے املی کی چٹنی بنانے کے لئے یہاں ہمارے پاس املی کا پلپ ہے جو میں نے آدھا کپ لیا ہے اس میں چار جو ہے وہ میں نے یہ لال پلی گول میں چھ لی ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ لیا ہے ان دونوں کو ابھی تبے پر بھوننے کے بعد اس کو گرینڈ کر لیں گے اس میں کوٹر ٹی سپون جو ہے وہ کالا نمک ہے تین ٹی سپون چینی کا استعمال کریں گے اور کوٹر ٹی سپون یہ اس کے اندر دوسرا سفید نمک ہے مرچیں اور زیرہ ان دونوں کو فرایا کرنے کے بعد اب میں اس گرینڈ کے اندر اس کو گرینڈ کر لیتا ہوں املی کی پلپ چونکہ یہ کافی اس کے اندر یہ تک ہے اس کو بھی اب میں اس گرینڈچ کے اندر جو ہے وہ گرینڈ کر لوں گی پہلے مرچیں اور زیرہ ان دونوں کو میں نے فرایا کرنے کے بعد جو ہے وہ پیس لیا ہیں اس کے اندر ہم یہ سارے مسائلے ڈال دیں گے چھٹنی میں مرچ , نمک اور اس کے اندر چینی یہ آپ اپنی حساب سے جتنی آپ کو پسند ہے آپ اس کو میٹھا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سپائسی بھی کر سکتے ہیں چھٹنی کے اندر ببلز بنا شروع ہو گئے اس لئے کہ آپ بلکل تیار ہو چکی ہے صرف دو سے تین منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اب میں اس کا چولا بند کر دیتی ہوں فش کو اوہر نائٹ میری نیٹ کیا ہے اب اس کو فرائے کرتے ہیں کڑھائی کے اندر یہاں آئل گرم ہو رہا ہے اب اس کے اندر ایک ایک پیس ڈالیں گے اور اس کو فرائے کرنا شروع کریں گے بہت زیادہ تیز گرم آئل کے اندر اس کو نہیں ڈالنا فش کو ہم درمیانی سے بھی کم آنچ پر اس کو فرائے کریں گے اس کو تیز آنچ پر فرائے نہیں کریں گے اگر تیز آنچ پر فرائے کریں گے تو یہ اوپر سے براؤن ہو جائے گے اور اندر سے کچی رہ جائے گے تقریباً پانچ منٹ تک ایک سائیڈ سے اس کو فرائے کرنے کے بعد اب اس کے سائیڈ چینج پر لیتے ہیں فش دونوں طرف سے بہت اچھی طرح سے لائٹ گولڈن کلی ہو چکی ہے اس کو میں نے دوسری سائیڈ سے بھی تقریباً ساٹ سے آٹھ منٹ تک فرائے کریا ہے اب اس کو بائے مکار دیں لاہوری فرائے فش بلکل تیار ہے بہت ہی مزہدار اور بہت ہی لذیذ یہ فش تیار ہوتی ہے میری ہی ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے